اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اسرانسا ہے اور آج میری گزارش ان لوگوں سے ہیں جو شاید اس ٹائم پہ برف میں پھسنے ہیں نتھگالی مری یا سوات والی طرف یا شاید جن کی آج رات سرکوں پہ گزرے گی خدارہ جو آپ کی گاڑی کا انجن ہے ہیٹر آن کرنے کے لیے اپنا انجن آن نہیں کریں برف میں پھسنے کے ویسے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی گاڑی کے اگزاؤس سسٹم ہوتا ہے یا جسے سیل انسر کہتے ہیں وہ برف سے ڈھک جاتا ہے اور جو گاڑی میں پیدا ہونے والی زہریلی گیس ہوتی ہے وہ گاڑی سے انجن سے باہر نکلنے کے بجائے گاڑی کے اندر جمع ہونا شروع آتا ہے جس کی وجہ سے کاربن مونو اکسائیڈ جو ایک زہریلی گیس ہے وہ گاڑی کے اندر بھر جاتی ہے بدقسمتی سے اس گیس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی اس کی کوئی بو نہیں ہوتی پہلے انسان اس سے بے ہوش ہو جاتا ہے پھر سانس لینا بند ہو جاتا ہے اور اس سے موت بھی باقیہ ہو سکتی ہے اگر آپ نے اپنی گاڑی کا انجن آن رکھا ہوا ہے تو اس چیز کو اتر کے آپ شور کریں کہ آپ کی جو گاڑی کا سلنسر یا جو آپ کی گاڑی کا ایگزاوسٹ ہے وہ برف سے نہیں رکھا ہوا اور اگر اس کے اردگر برف ہے تو اس کو کلیئر کریں پہلے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جب گاڑی کے اندر بھسے میں اور آپ کی گاڑی کے اوپر برف آ گئی ہے تو اپنی گاڑی کا انجن جو ہے اسے آف کر دیں اور اس کی جیسا میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے جو گاڑی کی زہریلی کیسے ہیں وہ گاڑی کے اندر نہیں بھریں گی اور جو لوگ آج اگر کسی نے روڈ پر رات گزار نہیں ہے خدا رہے اس چیز کا خیال کریں اور اگر آپ نے ہیٹر آن رکھا ہوا ہے گاڑی کا تو اپنی گاڑی کے دو شیشے کم از کم تھوڑے تھوڑے کھولنے کے تازہ با گاڑی میں آتی رہے اللہ حافظ